جس کا سم ہوتا ہے اسی کا نیٹورک پکڑا جاتا ہے اب بات سمجھ میں آئی کہ ہمارے ہاتھ یزید کو کیوں نہیں مانا جاتا ہمارا سم اہلِ بیٹ کا آئے ہمارا سم اہلِ بیٹ کا آئے اس کا حصہ تلاش و اہلِ بیٹ کی ہمارا جو وجود کا سم ہے وہ اہلِ بیت کے لیے ہے تو ہم ہر چیز میں کیا کلاش کرتے ہیں اہلِ بیت کو کلاش کرتے ہیں اسی لیے آج جس کی تاریخ ہے اس کی تاریخ منانے کے لیے آپ یہاں بیٹھیں کس کی تاریخ ہے عجیب جملہ کے لیے جا رہا ہوں جس کے نام کو بولنے کے بعد مو کھلا کا کھلا رہ جاتا جس کا نام لینے کے بعد مو کھلا کا کھلا رہ جاتا اس لیے کہ عباس کسی انسان کا نام نہیں عباس کسی شخص اور شخصیت کا نام نہیں اہلِ بیت کے گھرم میں جو سب سے بلند فکر ہے اس فکر کا نام عباس عباس کسی انسان کا نام ہے اور اس فکر کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ کو صرف حسین ملے گا اگر حسین کے ذہن میں جائیں گے تو عباس نام کی فکر دیے اور اس فکر کے اندر جائیں گے تو آپ کو حسین نام کی کائنات ملے گا یہ تیہ ہے کہ ساری کائنات کے مولا علی ہیں اس میں کوئی شکل ہے یہ تیہ ہے کہ ساری کائنات کے مولا علی ہیں مگر یہ بھی تیہ ہے کہ علی کے بیٹے حسین کی کائنات میں جہاں مشکل ہے وہاں مشکل کچھا بس میرے عزیزہ سادا کے درمیان پڑھ رہا ہوں آپ سب کو بے بنا مبارک بات باب الحوائج کی ذات کی خصوصیت یہ ہے کہ خاموشی سے اگر آپ ان کی بارگاہ سے گزر جائیں اور یہ تو ایک بہت بڑی بات ہوگی میں کہوں کہ آپ کربلا جا کے اور ان کی بارگاہ سے گزریں نہیں یقین رکھیں کسی چھوٹے سے چھوٹے گاؤں اور چھوٹے سے چھوٹے امام باڑے کے کسی گونے میں عباس منصوب علم کو اگر کسی نے رکھا ہے اس علم کے قریب سے بھی سر چھکا کے گزروگے تو دنیا میں سر چھکانا نہیں پڑھا کہیں سر چھکا نہیں پڑھے گا جس کا سر اُبھا کے چھلوگے اگر تمہارا سر عباس کے علم کے پاس چھکا نہیں کیونکہ عباس اسے کہتے ہیں جس کا سر حسین کے پاس چھکا نہیں بس میری عدیلہ خدا سے یہ دعا ہے اس محفر کے پانیاں سامنے دو سے سننے والوں اور بار کی بہانے والوں اور سائل میں فیلم شریک ہونے والوں کی نیک توفیقات خدا سے پڑھے آپا کے لرزی اور ملعہ کے سماوی سے محفوظ رکھیں اس پورا شوق دور میں دین کی ایمان اور اسلام کی حفاظت کریں اور دنیا میں جہاں کے ہی بھی انسان اور سلمان پریشانے حال ہیں مولا عباس کی بارگاہ میں یہ دے جائے مولا آپ کے صدقے سے وہ سب کی پریشانیاں دور ہوں انہیں دو سے ساتھ سب سے بتاوانے شکریہ بارگاہ کے بارگاہ